نریندر موڈی جی نے وہ کیرتیمان ستھاپت کیا ہے جو اس دیش کے چودہ پردھان منتری ان سے پہلے نہیں کر پائے ہیں سمپل طور پر بتا دوں اگر اس سمیں اس وقت اس سیکنڈ پر ایک بچہ اس دیش میں پیدا ہو رہا ہے تو اس کے سر پر بھی ایک لاکھ بیس ہزار روپے کا کرزہ لادنے کا کام موڈی سرکار نے پچھنے نو سال میں کیا ہے نو سالوں میں سو لاکھ کروڑ سے زیادہ کا کرزہ لینے کا کیرتیمان اور اس دیش کے لوگوں پر کرزہ کے بوش تلے ان کو دمانے کا کیرتیمان نریندر موڈی جی نے ستھاپت کیا ہے بڑا سوال ہم سب کے مند میں آنا چاہیے کیونکہ سرکار آپ کو کھرے بتانے لگتی ہے ہاں ہاں ہم نے کرزہ لیا ہم نے 80 کروڑ لوگوں کو فری کا راشن دیا اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے کیا اس کا فائدہ گریب کو ہو رہا ہے کیا اس کا فائدہ مدھیمبر کو ہو رہا ہے کیا اس کا فائدہ نمن مدھیمبر کو عام آدمی کو یوبا کو سٹوڈنٹ کو ہو رہا ہے آپ سن کر بھوچک کے رہ جائیں گے کہ یہ جو اتنا بڑا بڑا کرزہ اٹھایا جا رہا ہے ہمیں اور آپ کو کرزے کے تلے دبایا جا رہا ہے اس کا فائدہ نہ گریب کو ہے نہ مدھیمبر کو ہے اس کا فائدہ صرف اور صرف پونجی پتیوں کو ہے وصولی تو آپ ہی کی جیبوں سے ہو رہی ہے ڈاکہ تو آپ ہی کے پرس پہ پڑھ رہا ہے آپ ہی کے گھر کے بجٹ پر پڑھ رہا ہے اس دیش میں اگر پرچیزنگ پاور آف روپی کی پیارٹی سے دیکھا جائے تو سب سے مہنگی دنیا کی رسوئی گیس بھارت میں بک رہی ہے پیٹرول ڈیزل 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 کے داموں کو بڑھایا جا رہا ہے اور انت میں ایک بات میں یہ ضرور کہوں گی کیونکہ یہ کہنی ضروری ہے پیول کے تھو ہو جہاں پر آپ کو مہنگا لپی جی مہنگی پیٹرول مہنگی ڈیزل اور ڈیزل کے مہنگے ہوتے باقی پھل فروڈ سبجی جو سب مہنگی ہے اس کا پربھاو آماد بھی پر پڑھ رہا ہے اس کا پربھاو موڈی جی کے مطرمنڈلی پر نہیں پڑھ رہا ہے دھنہ سیٹھو پر نہیں پڑھ رہا ہے اور نو سال کا کیونکہ جشن موڈی سرکار بنا رہی ہے تو ضروری ہے کہ آئینہ بھی دکھایا جاتا رہے نرینڈر موڈی جی نے وہ کیرتیمان ستھاپت کیا ہے جو اس دیش کے چودہ پردھان منطریوں سے پہلے نہیں کر پائے اس دیش کے چودہ پردھان منطریوں نے کل ملا کر ماتر پچپن لاکھ کروڑ روپے کا کرزہ لیا سر سٹھ سال میں چودہ پردھان منطریوں نے کل پچپن لاکھ کروڑ کا قبضہ لیا اور ہر بار ریس میں آگے رہنے کی چاہت والے نرینڈر موڈی جی نے پچھلے نو سال میں ہندوستان کا کرزہ تگنا کر دیا سو لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ کا کرزہ انہوں نے ماتر نو سال میں لے لیا کہاں سر سٹھ سال میں پچپن لاکھ کروڑ لیا گیا تھا تو ایک نیا کیرتی مان انہوں نے وہ ستھاپت کیا جو اس دیش کے چودہ اور پردھان منطری نہیں کر پائے سمپل طور پر بتا دوں اگر اس سمیں اس وقت اس سیکنڈ پر ایک بچہ اس دیش میں پیدا ہو رہا ہے تو اس کے سر پر بھی ایک لاکھ بیس ہزار روپے کا کرزہ لادنے کا کام موڈی سرکار نے پچھلے نو سال میں کیا ہے اور اگر اور سمپلی بولنے پر آ جاؤں تو ہر سیکنڈ اس سرکار نے چار لاکھ روپے کا کرزہ لیا ہے ہر منٹ پر لگ بھگ دھائی کروڑ کا لیا ہے ہر گھنٹے پر ایک سو چوالیس کروڑ کا کرزہ لیا ہے تین ہزار چار سو چھپن کروڑ کا کرزہ ہر دن لیا ہے ہر مہینے ایک لاکھ کروڑ سے زیادہ اور ہر سال لگ بھگ ساڑھے بارہ لاکھ کروڑ کا کرزہ لیا ہے اسی لیے نو سالوں میں سو لاکھ کروڑ سے زیادہ کا کرزہ لینے کا کیرتی مان اور اس دیش کے لوگوں پر کرزہ کے بوش تلے ان کو دمانے کا کیرتیمان نریندر موڈی جی نے ستھاپت کیا ہے آپ ان سے کوئی بھی سوال پوچھئیے باقی دیشوں کی بات کرتے ہیں تو اس پر بھی آئینہ دکھانا ضروری ہے بھارت کا debt to GDP ratio مطلب کرز اور GDP کا جو انوپات ہوتا ہے جو ریشیو ہوتا ہے وہ 84% پر ہے اس سمیں اور ہمارے طرح کی جو emerging market economies ہے یا پرگتی شیل developing economies جن کو کہتے ہیں ان کا اوسطن یہ ریشیو ساڑھے 64% پر ہے ہمارا 84% پر ہے ان کا ساڑھے 64% پر ہے 64.5% پر ایک سمسیا اور بھی ہے جب آپ کا ریڑ 155 لاکھ کروڑ ہو جاتا ہے تو اس پر آپ کو بیاز بھی چکانا پڑتا ہے ہر سال 11 لاکھ کروڑ تو صرف بیاز چکانے میں مطلب interest payment میں دیا جا رہا ہے 11 لاکھ کروڑ اس سے کتنے IITs کتنے aims بن سکتے ہیں کتنے لوگوں کا علاج ہو سکتا ہے کتنے بچے کوپوشت ہونے سے بچ سکتے ہیں کتنی midday schemes چل سکتی ہیں اس کا انمان ہی نہیں لگایا جا سکتا ہے 11 لاکھ کروڑ صرف اس debt کی servicing میں جس کو interest payment کہتے ہوتا ہے لیکن ایک بہت بھائیہوے چیز ہو رہی ہے CAG کی report یہ ہماری report نہیں ہے یہ CAG کی report ہے اور CAG کی report یہ صاف طور سے کہتی ہے کہ 2020 میں ہی ہماری جو رین ستھرتا تھی جس کو debt stability کہتے ہیں وہ negative میں جا چکی تھی اور تب debt to GDP ratio تب رین اور GDP کا انپات ماتر 52% تھا اب وہ 84% ہے تو ہماری debt repayment کی کرزے کو پاٹنے کی کشمتہ پر بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے یہ بھائیہوے ستھتی ہو رہی ہے ایک اور بڑا سوال ہے اور یہ بڑا سوال ہم سب کے مند میں آنا چاہیے کیونکہ سرکار آپ کو کھرے بتانے لگتی ہے ہاں ہاں ہم نے کرزا لیا ہم نے 80% لوگوں کو فری کا راشن دیا اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے کیا اس کا فائدہ گریب کو ہو رہا ہے کیا اس کا فائدہ مدھیمبر کو ہو رہا ہے کیا اس کا فائدہ نمن مدھیمبر کو عام آدمی کو یوبا کو سٹوڈنٹ کو ہو رہا ہے آپ سن کر بھوچک کے رہ جائیں گے کہ یہ جو اتنا بڑا بڑا کرزہ اٹھایا جا رہا ہے ہمیں اور آپ کو کرزے کے تلے دبایا جا رہا ہے اس کا فائدہ نہ گریب کو ہے نہ مدھیمبر کو ہے اس کا فائدہ صرف اور صرف پونجی پتیوں کو ہے اس کرزے لینے کے دوران 23 کروڑ لوگ گریبی کی سیمہ ریکھا سے نیچے چلے گئے 83% لوگوں کی آئے کم ہوئی 11000 سے زیادہ تو لگو مدھیا مدیوگ جن کو MSME کہا جاتا ہے وہ پچھلے سالی بند ہو گئے لیکن جو عرب پتیوں کی سنکھیہ 2020 میں 102 پر تھی وہ ضرور بڑھ کے 106 پر پہنچ گئی تو اس کا فائدہ بھی صرف اور صرف دھنہ سیٹھوں کو امیروں کو اور موڈی جی کے پرمپریے مطروں کو ہو رہا ہے اب دوسرا سوال اٹھتا ہے ٹھیک ہے ان کو فائدہ ہو رہا ہے بھئی وہ تو پارٹ اوف انڈیا گروت سٹوری ہیں اگر موڈی جی کی سن لیجی ہمارا آپ کا کیا یوگدان ہے ہم کچھ نہیں کرتے ہیں وہ 10% لوگ بہت کچھ کرتے ہیں لیکن ستھ اس سے وپریت ہے کیونکہ نہ وہ بھارت کی وکاس در میں اپنا یوگدان دے رہے ہیں نہ ٹیکس دے رہے ہیں اتنا ٹیکس وصولی ہم سے آپ سے گریبوں سے آپ پونجی پتیوں کو مل رہا ہے اور اسی لیے جو دوسرا ایک مدہ ہے پچھلے نو سالوں کا ایک تو ہے کی کرزہ تگنا کر دیا سو لاکھ کروڑ کا کرزہ اٹھا لیا نو سالوں میں اور دوسرا ایک ہے جو یہ کہیں گے اور کہتے کہتے تھکتے نہیں ہیں ٹیکس کلیکشن بھی تگنا ہو گیا ٹیکس کلیکشن بھی تگنا ہو گیا اس سے زیادہ وحیات اس سے زیادہ بڑا کترک اور اس سے زیادہ نیتک دیوالیہ پن کا کوئی اور بیان اور شرمندگی کا یہ سرکار دے نہیں سکتی ہے کیونکہ اس کی بھی اصلیت سن لیجیے اور یہ اصلیت سنننی اور سمجھنی دونوں ضروری ہے جو بھائیوے آرثی کا سامانتہ ہے اس دیش میں اس کا نتیجہ ہے کہ جو سب سے نچلا پچاس پرسنٹ اس دیش کا طبقہ ہے اگر اس دیش کی آبادی کو دو حصوں میں باٹ دیا جائے پچاس پرسنٹ امیر اور پچاس پرسنٹ سب سے نچلا طبقہ تو جو پچاس پرسنٹ سب سے نچلا طبقہ ہے وہ جی ایسٹی کلیکشن کا چونسٹ پرتیشت پیسہ دے رہا ہے سب سے گریب پچاس پرسنٹ جی ایسٹی کا دو تیہائی سے زیادہ پیسہ دے رہا ہے چونسٹ پرتیشت مدھیم برگ چالیس پرتیشت جی ایسٹی کا پیسہ دے رہا ہے لیکن کیا آپ یہ سن کر بھوچک کے رہ جائیں گے کہ جو دس پرسنٹ لوگ جن کے ہاتھ میں ہندوستان کے اسی پرسنٹ سنسادھان اور سمپتی ہے وہ ماتر تین سے چار پرسنٹ سموچے جی ایسٹی کلیکشن کا پیسہ دے رہے سب سے گریب پچاس پرسنٹ اس دیش کی جنتہ سارے جی ایسٹی کا چونسٹ پرسنٹ دے رہی ہے ان کے پاتر اس پاس اس دیش کی ماتر تین پرسنٹ سمپتی ہے اور جن دس پرسنٹ کی اس دیش کی اسی پرسنٹ سمپتی پر قبضہ کر کے بیٹے ہیں وہ ماتر تین پرسنٹ جی ایسٹی کلیکشن کا دے رہے کیونکہ ایک بات صاف ہے اور یہ پانی کی طرح صاف ہے کہ آٹا دہی دبائی پڑھائی ان سب پر جی ایسٹی لگا کر جو وصولی سرکار کر رہی ہے اس کا خامیازہ تو گریب آدمی کو بھگتنا پڑھ رہا ہے اس کا خامیازہ تو میڈل کلاس کو بھگتنا پڑھ رہا ہے دھنہ سیٹ تو سب مست ہیں لیکن سرکار سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی صرف اور صرف چھپانے پر تتھیوں کو تلی ہوئی ہے یہ ساری چیزیں کوئی آئیسولیشن میں نہیں ہو رہی ہیں ان ساری چیزوں کا ارثویبستہ پر پر پڑھ رہا ہے ہندوستان کی ارثویبستہ کا سب سے important جو part ہے وہ consumption مطلب اپبھوگ ہوتا ہے ہمارا اپبھوگ GDP کا 61.1% تھا وطیورش 2022 میں وہ گر کر 60% پر آ گیا ہے ابھی حالی کے GDP ڈیٹا میں جس کو لے کر یہ قصیدے پڑھ رہے تھے یہ بہت بڑا بھائیہ ویستیتی ہے کہ دیش کے لوگ گریبی کے چلتے مہنگائی کے چلتے ٹیکس وصولی کے چلتے کم کنزیوم کر رہے ہیں کم اپبھوگ کر رہے ہیں یہ گریبی کا سب سے بڑا سوچک ہوتا ہے اور آپ کی جانکاری کے لیے ہم نے اس منج سے پہلے بھی ساجہ کیے ابھی بھی ساجہ کر دیتے ہیں وصولی تو آپ ہی کی جیبوں سے ہو رہی ہے ڈاکہ تو آپ ہی کے پرس پہ پڑھ رہا ہے آپ ہی کے گھر کے بجٹ پر پڑھ رہا ہے اس دیش میں اگر پرچیزنگ پاور آف روپی کی پیارٹی سے دیکھا جائے تو سب سے مہنگی دنیا کی رسوئی گیاس بھارت میں بک رہی ہے تیسرا سب سے مہنگا پیٹرول بھارت میں بک رہا ہے آٹھوہ سب سے مہنگا ڈیزل بھارت میں بک رہا ہے تو بھئی اچھے دن کس کے آئے ہیں کہاں ہے وہ مایابی اچھے دن جو آہی نہیں پائے ہیں کرزے کے تلے ہم دبے ہیں اپبھوگ ہم کم کر رہے ہیں مہنگائی سے ہم ترست ہیں لگاتار پیٹرول ڈیزل ڈیزل لپی جی کے داموں کو بڑھایا جا رہا ہے اور انت میں ایک بات میں یہ ضرور کہوں گی کیوں یہ کہنی ضروری ہے کہ جو ٹاکس وصولی ہو رہی ہے چاہے وہ جی ایس ٹی کے تھو ہو چاہے وہ ایک سائز ڈیوٹی فیول کے تھو ہو جہاں پر آپ کو مہنگا لپی جی مہنگی پیٹرول مہنگی ڈیزل اور ڈیزل کے مہنگے ہوتے باقی پھل فروڈ سبجی جو سب مہنگی ہے اس کا پربھاؤ آماد بھی پر پڑھ رہا ہے اس کا پربھاؤ مودی جی کے مطرمنڈلی پر نہیں پڑھ رہا ہے دھنہ سیٹھو پر نہیں پڑھ رہا ہے اور اسی لیے انت میں ہم یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ گجرات کے مکہ منتری رہتے ہوئے بڑی بڑی باتیں کرتے تھے مانے بر باتیں تو ایسی کرتے تھے کہ دلی میں بیٹھی ہوئی ایک انکومپٹنٹ کرپ سرکار ہے وہ علنگکار وہ ناکامی کے وہ نکمے پن کے وہ بھرشتہ چار کے علنگکار اب مودی سرکار سے زیادہ علنگکرت کسی کو نہیں کرتے ہیں اور اسی لیے ہم اس منچ سے مانگ کرتے ہیں کہ اس دیش کو کرزے کے طرح دبانے کے لیے اس دیش میں ٹیکس وصولی کے چلتے ہیں اس دیش میں جو آرثک اسامانتہ بڑھی ہے جو آرث ویوستہ پوری طرح سے دھوست ہو چکی ہے جو نہ آپ سرکھیوں سے ٹھیک کر سکتے ہیں نہ آپ واتس ایپ فور ورڈ سے ٹھیک کر سکتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تو آپ کو آرثک پر بندھن پر دھیان دینا ہوگا لیکن اس منچ سے ہم ایک شویت پتر کی مانگ کرتے ہیں کیونکہ بھائیوے ستھتی بھارت کی ایکانومی کی ہے اور اس کا جواب ضرور ملنا چاہیے نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کریں موسیقی